بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین دیکھ رہا ہے میرا یوٹیوب چینل ناظرین بہت ہی اہم خبر آئی ہے سعودی عرب سے اور اس خبر کے پسے پردہ بہت سے عوامل ہیں اس بارے میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ جو پومبیوں نے دورہ کیا تھا اور اس دورے کے نتائج جو ہیں وہ اب سامنے آنا شروع ہو گیا ہے جو کہ ناکامی کی صورت پہ ہے اب وہ کیا رہا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے تو یہ کہ سعودی عرب پرنس جو ہیں ایم بی ایس سلمان انہوں نے ایک دورہ ان کا پلان تھا یو ایس کا جو انہوں نے کینسل کرنے کا اعلان کرتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے ملنا تھا نیتن یاہو سے وہاں پر ان کی ملاقات ہونی تھی اور اس ملاقات کو خفیہ رکھا جانا تھا لیکن چونکہ اس ملاقات کی خبر لیک ہو گئی اس ورہ سے یہ دورہ جو ہے ایم بی ایس نے منصوب کر دیا اب ایک کوشش ہے جو مسلسل شروع تھی کیونکہ یو ای کا جو ایک پیکٹ ہوا اسرائیل کے ساتھ اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ عرب ممالک دیگر جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائیں گے لیکن جب باجوہ صاحب گئے دورہ سعودیہ ان کا ہوا دورہ ریاد ہوا جس کے بعد جب وہ واپس آئے تو وہاں سے جو سٹیٹمنٹ آئی ان کے وزرکارجہ کی جانب سے وہ یہ تھی کہ اسرائیل کو تب تک تسلیم نہیں کیا جائے گا جب تک کہ فلسطین کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا جس کے بعد لگا تھا کہ معاملات جو ہیں تھوڑے پوزیٹیو ہو گئے ہیں اسرائیل فلسطین کے حوالے سے اور اس معاملے کے حوالے سے کہ اسرائیل کو سب تک تسلیم نہ کیا جائے جب تک کہ مسئلہ فلسطین جو ہے وہ حل نہ ہو جائے بے شک یہ پسے پردہ جو تعلقات کو قائم کرنے کی کوشش ہے کی جا رہی ہیں جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں جو میں نے گزشتہ ویڈیو میں بتایا کہ جس طرح کا ایک جدیج ہے جس کی تمام جو سیکیورٹی اور سائبر سیکیورٹی ہے اسرائیل دے رہا ہے اور اسرائیل جو ہے فضائی راستے جو ہے سعودی رب کے استعمال کرے گا یو اے ای تک جانے کے لیے یہ تمام ترماملات بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں اور پرنس ایمی ایس کے جو ایک ان کا بینڈ ہے ٹورز اسرائیل وہ ایک اور ہے اور جو شاہی خاندان کا جو ایک بینڈ ہے وہ ایک اور ہے وہاں پہ مذہبی جماعتوں کا ایک سٹریس ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہے اس وقت پرنس جو ہے فورٹ نہیں کر سکتے کہ کچھ محلاتی سازشیں بھی ہیں جن کا کیا ان کو سامنا ہے اور ان تمام ترحالات میں علیل اعلان اس وقت سعودی رب کے لیے ایک سپ کرنا بڑا مشکل ہے اس کا اعلان کرنا بڑا مشکل ہے البتہ خفیہ کوششیں جو کی جا رہی تھی جن کی پلاننگ ہو رہی تھی وہ بھی اب اس وقت روک گئی ہیں کیونکہ اس کا جیسے ہی منظر عام پر آنا ہوا اس کے بعد جس طرح کے معاملات کشیدہ ہوتے پرنس کو نظر آئے انہوں نے اس کے بعد اس کا اعلان کیا یہ تو ایک معاملہ ہوا لیکن اب میں آپ کو کچھ اور چیزیں بتاتی ہوں کیونکہ ایجیب جورڈن اور یو اے ای کے بعد ایک بہت بڑا بریک تھو ہونا تھا اگر سعودی عرب ایکسیپ کرتا ہے کیونکہ وہ دیگر ممالک جو پیچھے ہٹ گئے سعودی عرب کے اعلان کے بعد لیکن گزشتہ ہفتے جو ایک چینج آیا تھا بدھ کے روز جرمنی میں شہزادہ فیصل بن فرحان اور سعودے جنہوں نے نوملیزیشن جو ڈیل ہے نوملیزیشن ڈیل یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان اس کو انہوں نے ام سے تشبیر ہی تھی جس کے بعد ایک بار پھر وہ جو سوفٹ کورنر ہے سعودی عرب کا بتایا گیا تھا بتایا گیا تھا یو ایس کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمارے معاملات کو آپ دیکھتے رہیے کہ ہم ابھی اعلان نہیں کر سکتے لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمارے دل آپ کے ساتھ ہے شاید یہ بتانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن تو اس کے بعد اب یہ بڑی خبر آگئی اور اسے باجو صاحب کے دورے سے بھی ریلیٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ بہت سی باتیں وہ جو میں نے بتایا تھا کہ وہ فائلیں جو دبائی ہوئی تھی اس طرح بغل میں آئیس آئی چیف نے اس کے اندر بہت سے ایسی معلومات تھی جو کہ ان کو دی گئی ہیں اور ان کو یہ ریلائزیشن ہو رہی ہے کہ اس طرح کرنے کے بعد ان کے لیے کس قدر بڑی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں جس کو کہ ابھی وہ ایفورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ جو شاہی خاندان ہے اور جو ان کی اولڈر جنریشن جسے ہم کہہ لیں وہ بالکل اس حق میں نہیں ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلقات بنائے جائیں اچھا یہ سب کچھ تو ہوا اس کے بعد جو سفارتی دور ہے پومپیو کا انتہائی ناکامی سے دوچار ہوا کیونکہ سب سے پہلے میں نے آپ کو اپنی گزرشتہ ویڈیو میں بھی بتایا کہ کس طرح سے یو اے ای جو ہے وہ اب ناراض ہو گیا ہے اور جس طرح کی باتیں کیے نیتن یاہو نے کیونکہ جب پومپیو وہاں پر گئے اور اس کے بعد نیتن یاہو نے علال اعلان یہ بات کہی کہ اگر ایف تھرٹی فائی تیارے جو ہے وہ یو اے ای کو تو اس پر ان کے تحفظات ہیں نہ صرف تحفظات ہیں بلکہ نیتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ وہ کانگرس کے اوپر دباؤ ڈالیں گے کہ یہ نہ کیا جائے جبکہ یو اے ایس جو ہے آلموسٹ کمیٹمنٹ کر چکا تھا کہ ایف تھرٹی فائی تیارے جو ہے یو اے ای کو دے دیا جائے لیکن اس عام ڈیل پر بلکل بھی خوش نہیں ہے اسرائیل اور اسرائیل جو ہے اس معاملے پر اس کی ایک بڑا ایک سخت اور ایک سٹیف سٹانس ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ یہاں اس علاقے میں ان کی اجارہ داری جو ہے وہ کسی بھی طرح سے متاثر ہو جبکہ ایف تھرٹی فائی تیارے امریکہ پہلے جن ممالک کو دے چکا ہے اس کے بعد یہاں پر اس ایریا میں وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی متاثر ہو ان کی جو اجارہ داری ہو متاثر ہو مازجد کے ساتھ اچھا اب کیا ہوا کہ جس پر یو ای کی طرف سے جو ایک ملاقات تھی اسے کینسل کرنے تک کا کہہ دیا گیا پھر اس کے بعد جو دورہ کیا پومپیو نے سودان کا اور جو دورہ کیا پومپیو نے بہرین کا وہ دونوں بھی ناکامی سے دوچار ہوئے وینس ڈے اور ٹیوز ڈے اوپر نیچے اوپر تلے سے ہم کہیں گے کہ یہ دورہ جو ہے ان کا ناکامی سے دوچار ہوا وینس ڈے کو وہ کنگ ہمات سے بہرین میں ملے جاؤں انہوں نے یہ ریجیک کیا یو ایس پلان کہ اسرائیل کو ایکسپ کیا جائے جب تک کہ فلسطین کی حیثیت جو ہے اسے دوبارہ سے اس ڈیٹ کے مطابق نہ لیا جائے فلسطین کی جو ایک ریکنیشن ہے فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ جب تک حل نہیں ہوگا اسے ایکسپ نہیں کیا جائے گا یہ کنگ ہماد نے کہا اور بہرین کے علاوہ سودان میں بھی یہی سب کچھ ہوا پرائی منسٹر عبداللہ حمدوق نے بھی صاف انکار کیا تسلیم کرنے سے یعنی کہ ٹیوز ڈے کو یہ انکار ہو جاتا ہے سودان سے وینسڈے کو یہ انکار ہو جاتا ہے بہرین سے UAE کے اپنے تحفوظات ان کی نارازگی جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے F-35 پر ان کا بھی سٹانس اپنی جگہ سٹیف ہے اور دوسری جانے جو سٹانس ہے اسرائیل کا وہ بھی اس بات پر بزد ہے کہ یہ F-35 تیارے UAE کو نہ دیے جائے ایک طرف تعلقات بڑھائے جا رہے ہیں اور دوسری طرف تحفوظات جو ہے وہ دلوں کے اندر موجود ہیں تو یہ معاملات جہاں ایک طرف کھٹائی میں پڑتے کسی حد تک دکھائی دیتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی شاید راہ نکال لی جائے کیونکہ دلوں میں گنجائش باقی ہے لیکن ایک اور بڑی خبر ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ بھی اسرائیل کے حوالے سے ہے کیونکہ ٹرکی نے ایک بہت بڑا قدم لیا ہے تیب اردگان جو کہ اس وقت مسلمانوں کے بہت بڑے ہیرو بنتے جا رہے ہیں اور وہ ایسے ایسے سٹیپس لے رہے ہیں جو ایکسپٹ نہیں کر رہا کوئی بھی ملک خارصہ پر یورپی ممالک اس وقت بلکل ایکسپٹ نہیں کر رہے اس بات کو ماننے کی ان کے اندر شاید سکت نہیں ہے جس طرح کہ انہوں نے سٹیپس لینے شروع کر دی ہیں انہوں نے کیا کیا سب سے پہلے انہوں نے ملاقات کی ہماس کے لیڈر جو چیف ہے ان کے اسماعیل ہانیا کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ساتھ ہی ان کے جو لیڈر ہے وہ بھی موجود تھے اور وہ پکچر انہوں نے پھر اس کے بعد پوسٹ کی اب میں آپ کو اس بارے میں بتاتی ہوں کہ یہ ہوا کیا یہ جو ملاقات ہیں یہ دوسری ملاقات ہیں یہ پہلی ملاقات ہیں اس سے پہلے ایک ملاقات فرسٹ فیبریلی کی ہوئی اور یہ دوسری ملاقات بائیس اگست ہوئی اور یہ جو بائیس اگست کو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کی پھر تصویر جو ہے وہ بقاعدہ طور پر جاری کی گئی جس میں طیب اردگان جو ہے چیف اسماعیل ہانیا ہماس کے جو چیف ہے اسماعیل ہانیا ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں اور یہ ملاقات ہوتی ہے جناب انکرہ میں اور اس ملاقات کی تصویر جیسے ہی باہر آتی ہے بہت شور مچ گیا ہے اور استمبول میں یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے بعد جس میں ان کے ڈیپیٹی چیف سالیل روری بھی موجود تھے استمبول میں ہونے والی اس ملاقات کے اوپر بڑا شور شرابہ بھی ہے اور یو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک سٹیٹپرنٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اردگان جو ہے وہ ٹیررسٹ آرگنیزیشن سے میل جول اپنا بڑھا رہے ہیں اور ٹرکی کو انٹرناشنل کمیونٹی سے الگ کر رہے ہیں اور یہ جو لیڈر ہے اسماعیل ہانیا ان کے اوپر واشنگنٹ نے پانچ ملین ڈالر کا انام ان کی کسی بھی حوالے سے اطلاع دینے کے حوالے سے رکھا ہوا ہے اور ان لیڈر کے ساتھ طیب اردگان کا ہاتھ ملانا جو ہے اس وقت بہت ہی تشویش کی وجہ ہے اور ایک اور بڑی خبر میں آپ کو دیتی چلوں کیونکہ ہماس کے یہ کہا ہے اسرائیل نے اسرائیلی آفیس نے یہ کنفرم کیا ہے کہ ٹرکی جو ہے ہماس کے جو میمبرز ہیں ان کو نہ صرف یہ کے پاسپورٹ بلکہ آئی ڈی کارٹس بھی جاری کر رہا ہے اور اس پر اسرائیل کو بہت تشویش ہے یعنی کہ ٹرکی نے علل اعلان یعنی کہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم جو ہیں ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ہماس کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اسرائیل کے خلاف ہیں ایران جو ہے وہ بھی اپنا بقاعدہ اعلان اور اعلان جنگ ایک طرح سے کہیں یو اے ای کے خلاف کر چکا ہے اور بہرین جیسا ملک جہاں کی جو دینیسٹی ہے سنی دینیسٹی ہے اس کے اختلافات ہیں ایران کے ساتھ یعنی کہ ایران ان کا ایک بڑا دشمن ہے وہ بھی مشترکہ دشمن ہونے کے باوجود وہ بھی اس بات کا اعلان کر چکا ہے کہ وہ نہیں ایکسپٹ کرے گا اس بات کو نہیں ایکسپٹ کرے گا اسرائیل کو تو یہ تمام طرح معاملات ہیں اس وقت دکھائی دے رہا ہے کہ اسرائیل اور یو ایس یعنی کہ صدر ٹرم کی بہت زیادہ کوشش ہے کہ کسی طرح عرب کنٹریز کو اس دور میں لائے جائے اور ان کو اس بات پر رازی کیا جائے کہ وہ اسرائیل کو ایکسپٹ کرے اور یو اے ای کی اس پیس ڈیل سو کال پیس ڈیل جس کو کہ بتایا جاتا ہے کہ غزہ جو ہے اور جو دیگر جو انیکسیشن پلان ہے اس کو شاید روک دیا گیا ہے لیکن روکا نہیں گیا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکے نیتن یاو کہے چکے ہیں کہ یہ جو گریٹر اسرائیل پلان ہے وہ ان کے پارٹ ان پارسل آف گیم ہے تو وہ کبھی رکے گا نہیں تو دنیا کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لئے اگر وقتی طور پر یہ کہہ دیا جائے تو اس سے وہ بات حقیقت نہیں ہو جاتی حقیقت یہی ہے کہ گریٹر اسرائیل پلان ان کا گیم کا حصہ ہے اور وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا وہ کبھی بھی نہیں رکے گا وقتی طور پر صرف اپنے آپ کو تسلیم کروانے کے لئے اپنے مفادات اپنے فائدے حاصل کرنے کے لئے اسرائیل اس طرح کی باتیں تو کر رہا ہے ٹرمپ جو ہے ان کی الیکشن کیمپین ہے ان کے اپنے مسائل ہے لیکن اس وقت مسلمان ممالک جو ہے ان کے لیڈران چاہے جو بھی کہے لیکن ان کے عوام کے اندر کے جو جذبات ہیں وہ اس کے خلاف جانے کی ابھی حمد نہیں رکھتے ابھی تک تو معاملات یہ ہے خاص طرح پر ترکی کا یہ بہت بڑا سٹیپ ہے مزید جو معلومات اس حوالے سے اور ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں میں آپ کو دیتی رہوں گی مجھے بہرین سبتہ ان کو اجازت دیجئے کہ اپنی دور میں مجھے بیات رکھے گا اللہ حافظ